عام خیال تو یہی ہے کہ فلموں کے ناظرین مشکل وقت کو کچھ دیر کے لیے فراموش کرنے کی خواہش کے ساتھ فلمیں دیکھتے ہیں مگر کئی بار معاملہ الٹا بھی ہو جاتا ہے در حقیقت ایسا کبھی نہیں سنا گیا کہ نو سال پرانی ایک فلم دنیا بھر میں وائرل ہو جائے بلکہ کچھ ممالک میں تو مووی رینٹل چارٹ پر پھر سے نمودار ہو جائے مگر ایسا ہوا اور وہ بھی چین سے دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلنے والے دوہزار انیس میں نوول کرونا وائرس کے نتیجہ میں ہوا ڈیریکٹر سٹیون سودر برگ کی دوہزار گیارہ کی تھریلر فلم کنٹینجن کو چین سے پھیلنے والے کرونا وائرس کے نتیجے میں نئی زندگی مل گئی اور حیران کن حد تک یہ اس وقت پھیلنے والے وائرس سے کافی ملتی جلتی ہے اس فلم کا آغاز ایک خاتون سے ہوتا ہے جو ہانگ کانگ سے واپس میں نے سوچا ایک عجیب بیماری کے ساتھ واپس لڑتی ہے چند دنوں میں اس کی موت ہو جاتی جس کے بعد اس کے شہر اور دیگر میں وہی علامات ظاہر ہوتی ہیں بلکہ دنیا بھر میں وبا پھیل جاتی ہے اس فلم میں بہترین منظر نامے کی دل دہلا دینے والی جھلک دکھائی گئی ہے کہ کس طرح افواہیں اور تشویش پھیلتی ہے اور معاشرتی زندگی بوئی طرح متاثر ہوتی ہے قرنطینہ کے ساتھ ساتھ لوٹ مار اور خالی ایپورٹس کے مناظر ریر کی ہڈی میں سر لہر دوڑا دیتے ہیں اس فلم کی کاسٹ بھی زبردست ہے جس میں میٹ ڈیمین، کیٹ وینسلٹ، جوڈی لاؤ، لورین، فشن برن، ماریون کوٹی لاج اور برائن کرنسٹان شامل ہیں اور ٹویٹر پر متعدد سارفین نے اس کے خیال کو پوسٹ کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے فلم میں کرونا وائرس کی پیشگوئی کی گئی ہے گوگل پر بھی اس فلم کے بارے میں سرچز میں دمائی اضافہ ہوا جبکہ آئی ٹیونز پر 28 جنوری کو رینٹڈ فلموں کی ٹاپ ٹین فیرست کا حصہ بھی بڑی فلم میں متاثرین کے ساتھ ویکسین کے لیے جی جان سے کوشش کرتے کردار دکھائے گئے ہیں اور اس میں ایک انتباہ چھپا ہوا ہے کہ کس طرح پالیسی فیصلے غلط رخ اختیار کر سکتے ہیں یا بلا سوچے سمجھے اخدامات کس حد تک تباہ کن اثرات کا باعث بن سکتے ہیں جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تو اس کے لیے کنسلچنٹ کے طور پر کام کرنے والی لوری جرٹ نے کہا تھا کہ اس کا پلوٹ کچھ افسانوی کچھ حقیقی اور مکمل طور پر ممکن ہو سکتا ہے خیال رہے کہ فلم میں ایم ای وی ون نامی وائرس کو پھیلتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور اس وقت کرونا وائرس مختلف ممالک میں سامنے آیا ہے جسے فلحال عالمگیر وبا کی جگہ گلوبل پبلک ہیلتھ ایمجنسی قرار دیا ہے مگر فلم میں یہ ضرور دکھایا گیا تھا کہ ایم ای وی ون ایک حیوانی بیماری ہے جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوئی جیسا ابھی کرونا وائرس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے اس فلم میں یہ وائرس ایک چمگادر سے ایک چینی مارکیٹ میں فروغت ہونے والے ایک جانور میں منتقل ہوا اور پھر امریکہ خاتون تک پہنچا اور کرونا وائرس کے بارے میں بھی مانا جا رہا ہے کہ یہ چمگادر سے شروع ہو کر وہان کی سی فود مارکیٹس میں فروخت ہونے والے کسی جانور کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہوا تاہم یہ مکمل طور پر کرونا وائرس کے پھیلاؤں سے ملتی جلتی نہیں جیسے اس میں انتیس دن میں دنیا بھر میں ڈھائی کروڑ سے زائد افراد ہلاک ہو جاتے ہیں جبکہ کرونا وائرس میں یہ تعداد اتنے دنوں میں دو سو دس رہے اور بھی ایسے متعدد تضاد دیکھے جا سکتے ہیں مگر پھر بھی یہ کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے واقعات کی قریب ترین فلم ہے وائرس کے پھیلاؤں کی پیشگوئی کرنے والی دیگر فلمیں بھی ہیں یہ واحد فلم نہیں جو اس طرح کے وبائی امراض کے احوال کو بیان کرتی ہے بلکہ ایسا کئی بار پردہ سکرین میں دیکھنے میں آیا ہے ہالی ووڈ میں اکثر زومبیز کی فارس کا باعث بننے والی وبا پر فلمیں جیسے دی اومیگا مین ورلڈ وار زی اور پینڈیمک ریلیز ہو چکی ہے